سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین فضائل عمال فضائل رمضان نظر شیخ الحدیث زکر یا رحمت اللہ علیہ نے بین کی ہے جس میں آپ نے حدیث کی روشنی میں عمضان مبارک اور اس کے مخصوص عمال اعتقاف شب قدر اور دگر چیزوں کی فضیلت کو بڑے ہی ترقیبی انداز میں بیان کیا ہے اور ایسی حدیث کو لائیا ہے جس سے عبادت کی ترقیب ہوتی ہے اور پھر آخیر میں جو حدیث آئی تھی جو اس سے پہلے درس میں آپ نے سمات فرمائی آج اسی حدیث کے تحت چند فوائد جو اس سے مصطفیاد ہوتے ہیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کیونکہ جو حدیث تھی اس کے اندر خاص بتایا گیا تھا کہ جبریل اسلام کچھ لوگوں پر بددعا کرتے ہیں تو ہمیں جبریل اسلام کی بددعا سے بچنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے مغفرت کے بارے میں ایک بڑی گر کی بات بتائی گئی ہے جسے ہم جانیں گے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی عبادت کے سلسلے میں جو انعامات دیتے ہیں انہیں انعامات میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کو فار کے سامنے رسوائی سے حفاظت سرما لیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس رات کی ایک آخری اس مہینے کی ایک آخری رات ہے جیسے لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے جیسا ہم چاند رات کہتے ہیں اور اسے ضائع کر دیتے ہیں اس رات میں عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے تو اسے بھی ہم آج کے درس میں سنیں گے جبریل کی بددعا سے بچنے جو حدیث بیان کی گئی اس میں تو اکثر مضامین ذکر کیے گئے لیکن چند جو باتیں ہیں وہ قابل غور ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ ہم بہت سے محروم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے مستثنہ تھے جیسے کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ رحمت رمضان کی جو رحمت عامہ ہے عام رحمت ہے سب کے لئے اس سے بھی بات لوگ کہتے ہیں محروم تھے اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے مستثنہ کر دی گئے ہیں عید کے دن اللہ تعالیٰ رشتوں کو گواہ بنا کر عام مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اس سے بھی وہ مستثنہ ہیں اور وہ کون ہیں تو سب سے پہلے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لئے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس عزت کے خاطر ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعائیں برداشت کر رہے ہیں جبرائی علیہ السلام کی بدعائیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے ہی دی یعنی اسے اگر نیچا کر دیا اسے دبا ہی دیا اپنی مو چھوچی کر ہی لی وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے یہ تمہاری عزت جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لانت کر رہا ہے اللہ کی لانت کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لانت کے ساتھ حاصل کردہ عزت ظاہر سے باتیں پائیدار نہیں ہو سکتے اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کے بدعا دے رہا ہے اللہ جللہ شانو تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں اللہ کے واسے سوچو اور بس کرو صبح کا وٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجہت کی پوچھ نہ مال و مطاع کا کارامت وہاں نہ آپ کا منصب چلے گا نہ شہرت چلے گی نہ مال نہ دولت کچھ کام نہیں آئے گی وہاں صرف تمہارے عمال کی پوچھے اور ہر حرکت لکھائی سامنے ہے حق تعالی شانو اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے مغفر میں بغیر برلا دیئے نہیں چھوڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری عمت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک عمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سب ہی کچھ لائے لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے کسی کو تحمد لگاتی تھی کسی کو مار پیٹ کی تھی پس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک عمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے اور جب اس کے پاس نیک عمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے اور پھر اس امبار کی بدورت وہ جہنم رسید ہو جائے گا اور اپنے کسرت عمال کے باوجود موجود حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاجہ بیان نہیں ہے یعنی بہت ساری نیکی کی ہوگی لیکن یہ دوسروں کا حق مارا ہوگا دوسروں سے جھگڑا ہوگا گالی گلوچ کی ہوگی اسے نیچہ دکھایا ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ اگر زیادتی کی ہوگی تو اسے معاف نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو مغفرت فرماتے ہیں اس کی سلسلے میں ایک بڑی پتے کی بات ہے دوسرا عامل قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کی گئے ہیں یعنی فضائلے جو رمضان تھے اس میں مغفرت کا اللہ تعالیٰ اور تراویر سے مغفرت فرماتے ہیں شایر قدر میں مغفرت فرماتے ہیں روزہ سے مغفرت اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے ماف ہو جاتے ہیں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ ماف ہو جو گے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ مافی کیا مانا جب ماف ہو گئے تو اب کوئی گناہ ہی نہیں تو پھر دوسری مرتبہ مافی کیا مانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قائدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرح متوجہ ہوتی ہے اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو ہٹ مٹاتی ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے برقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے تیسرا عمر یہ ہے کہ جو حدیث گزری بعض جگہ اس حدیث میں بھی حق تعالی شانہو نے اپنی مغفیت فرمائے میں پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہوں تم گواہ رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کی جائے گی چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے مواقف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ تم اسے میرے بارے میں سوال ہوگا لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہچا چکا ہوں مخاری وغیرہ میں روایت ہے حضرت نوہ علیہ السلام قیامت پلائے جائیں گے ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا ہمارے حکام پہنچائیں وہ عرض کریں گے پوچھائے تھے پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں حکام پوچھائے تھے وہ کہیں گے ما جا آنا میں مشیری مولان نظیر ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا ہے نہ ڈرانے والا تو حضرت نوہ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کرے گے امت محمدیہ بلائے جائے گی اور گواہ ہی دے گی بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جراح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر انہوں علیہ السلام نے اپنے امت کو احکام پوچھائے یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمارے رسول پر جو سچی کتاب ہوتی اس میں خبر دی گئی اسی طرح اور انبیاء کے امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا اسے کے مطالق شاد خدا مندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتُمْ وَسَطَرَ وَسَطَلِتَكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تو یہ اس امت کے خصوصیت ہے کہ ہم گوہوں پر قوا بنائے جائیں گے کفار کے سامنے رسوائی سے حفاظت کے نام امام فقر الدین ناظرین احمد اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی ایک ملائکہ کے جس کے مطالق آیات زیر میں تذکرہ ہیں وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِصِيكِ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ دوسری قواہی انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کی ہوگی جس کے مطالق آرشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی جس کے مطالق آرشاد ہے وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَشُهَدَى چوتھی آدمی کی اپنے عذا کی گواہی جس کے مطالق آرشاد ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَلْسِنَتُهُمْ وَعِدِيهِمْ الْآخِرِ آئیَا وَلْعَلْ يَوْمَ نَقْتِمُ وَلَا فَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عِدِيهِمْ اختصار کے خیال سے درشاق الحدیث حمد اللہ لے کہتے ہیں کہ آیات کے ترجمہ نہیں لکھا سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیات کے شروع میں لکھ دیا گیا چوتھا عمر حدیث بالا میں ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوہ اور فضیحت نہ کروں گا یہ حق تعالی شانوں کا غیر درجہ کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر خیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے دھوننے والوں کیلئے یہ بھی لطف و انام ہے کہ ان کے لغدشوں اور سیاد سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے دل کو زندہ رکھنے والی رات اور ارمانی غفلت اسی ماہ مبارک کے جو آخری رات ہے جس سے ہم غفلت برتے ہیں اور چاند دیکھنے کے بعد بلکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور اس رات کی عبادت نہیں کرتے ہیں بڑی اس رات کی فضیلت آئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شان ہوئے ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر خردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اس کی لغدشوں اور سیاد یاد دلا کر اس سے ہر ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی کسرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا کارتو کا وقت آ گیا تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تپر ستاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہے اس کے بعد اس کے نیک عمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھی سیکل اور روایات سے مضمون مستمت ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں اس کے احکام کے پابندی کرنے والوں کی لغدشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے اس لئے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کتاہیوں پر ان کی غیبت میں مقتلا رہتے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت پر ان کے نیک عمال کے برکت سے ان کی لغدشیں تو معاف کر دی جائے اور پردہ پوشی فرمائی جائے لیکن تم لوگوں کے عمال نامِ غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے اللہ جللہ شانہو اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرما دے پانچوہ عمر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا اس رات میں ہفتالہ شانہو کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے اس لئے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا خواز بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں مٹھی نیند سوتے ہیں حالانکہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشکول لہنے کی ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عائدوں میں جاگے اور عبادت میں مشکول لے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا اور ممکن ہے سور پھوکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی جنت واجب کرنے والی رات ہے ایک حدیث میں رشاد ہے کہ جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی لیلت التربیہ آٹھ زلجہ کی رات لیلت العرفان نو زلجہ کی رات لیلت النہر دس زلجہ کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب برات فدرہ شابان کی رات وقہان بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے آخر میں سامین اور ناظرین سے لجازت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص وقات میں عباد اپنے لیے دعا فرمائے تو اس سیاکار اور آسی کو بھی شامل فرمائے حضر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ عرض کر رہے ہیں اور آپ کے اس درخواست میں احقر بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مخلصانہ دعاوں سے اس کو بھی اپنی رضا و محبت سے نواز دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو پچے ہوئے اجاب ہیں ان کی پوری پوری قدرتانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر تاولاً الہمدللہ رب العالمین